کرتے ہیں کرپشن کی اور کرپشن کے اس ادارے کی جسے آپ احتساب انٹی کرپشن بیرو کہتے ہیں اے سی بی کہتے ہیں اور اے سی بی نے اب ہاتھ ڈالا ہے جی سپورٹس کاؤنسل یونین تیریٹری جمہو کشمیر پر سپورٹس کاؤنسل کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے انٹی کرپشن بیرو کی طرف سے ویریفیکیشن شروع کر دی گئی ہے جو کنسٹرکشن کی گئی ہے پیمنٹ آب موڈ دیے گئے ہیں تین سال کے دوران اب یہ تین سال کون سے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے سال دوہزار اٹھارہ انیس انیس بیس اور سال دوہزار بیس اکیس کے دوران جو بھی کام کیے گئے ہیں یا پیمنٹ کی گئی ہے یا فیلڈ پر رینومیشن ہوا ہے اس سب کا ری ویریفیکیشن کرے گی اے سی بی اور اے سی بی کو پہلے ہی جٹکے میں کئی اہم چیزیں سامنے آئی ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سپورٹس کاؤنسل کیوں سرکیوں کے اندر ہے سپورٹس کاؤنسل کو ہیڈ کرتے تھے وہی دوریمان پر رہا اور وہید پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کیا ہے اور انٹی کرپشن بھی رو آج انہی موہ اگرچہ ڈیریکلی اس کا نام نہیں کہیں پر ہے لیکن مانا جارہا ہے کہ اس پورے کیس کی اس ٹینیور کی سماعت کی جارہی ہے اس ٹینیور کو دوبارہ دیکھا جارہا ہے اور جس طریقے سے ورک ڈان اور اگزیکیوشن آن ورک کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ کیا گیا تھا کس طریقے کی فیرہ اہیرہ فیری ہوئی تھی اس پورے معاملے پر اے سی بھی جو ہے وہ کاروائی کرے گی سیدھے چلیں گی سری نگر جہاں سے امجد خان سری نگر سے مرسا جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ جی امجد جوائن کرنے کے لیے سپورٹس کاؤنسل وہ ادارہ جس کے جمعہ کھیل کود ہے یونین ٹیلیٹری جمہو کشمیر کا کھلاڑیوں کے لیے سہولیتے بھی میسر رکھ رہے ہیں لیکن آج اس لیے سرکیوں کے اندر ہے کیونکہ انٹی کرپشن بیرو نے سال دوہزار اٹھارہ سے سال دوہزار اکیس کے دوران کیے گئے کاموں کی جان شروع کر دی ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق کئی لوگوں پر گاج گر سکتی ہے آپ گراؤنڈ زیرو پر ہے لگاتار اے سی بی کے ذراعہ اور گراؤنڈ زیرو پر آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ابھی تک آپ کا ریسرچ کہہ رہا ہے خبر کہہ رہی ہے کرکار کے نظر میں آ چکا ہے یعنی انٹی کرپشن بیرو نے اپنی طرف سے پوری جو لکیل ہے وہ کیسے شروع کر دی ہوئی ہے اور اس میں سب سے پہلا جو ہم کہیں دھاوہ ایک طرح سے بولا گیا ہے جس میں سب سے بڑی جو ریکاوریز ابھی کرنے کی بات کی گئی ہے یعنی ڈپارٹمنٹ سے کھاکا مانگا گیا ہے ٹین سالوں کا جو ریکاورڈ ہے مانگا گیا ہے اٹھارہ انیس 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 بیس اور دوہزار بیس دوہزار اکیس سال کا جو ریکاورڈ ہے وہ مانگا گیا ہے اسی بھی کی طرف سے اس میں ہر تحے کا ریکاورڈ یعنی کام کب شروع ہوا کہاں پہ شروع ہوا کتنے کا کام تھا کس طرح سے کام کیا گیا کونسی کمپنی نے کام کیا ہے تینڈرنگ کس کا پروچیس کیا تھا آن لائن موڈ تھا آف لائن موڈ تھا نون ٹینڈرڈ پروچیکٹ تھا ٹینڈرڈ پروچیکٹ تھا کونسی کمپنی نے ایکزیکیوٹ کیا ہے کس شخص نے وہ ٹرانسپرز کیا ہے اماؤنٹ گئے کس شخص کے ترو وہ جو ہے بلے پیو ہوئی ہے کس کو پیو ہوئی ہے سارا خاتہ مانگا گیا ہے سب سے بڑی بات اس میں یہ دیکھنے والی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں لگاتار کہیں طرح کی پروچیکٹ کنسٹرکشنز ہو رہے تھے سٹیٹ میں سپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے جس میں پریسائیسی سال دوہزار سولہ سترہ اٹھرہ میں کافی طرح کے کام ہوئے ہیں کیونکہ دوہزار انیس سے دیکھر دوہزار اکیس تک جمہو کشمیر ایک طرح کے لوگ ڈاؤن میں تھا اور کہیں طرح کی کام جو ہونے تھے وہ نہیں ہو پائے لیکن سال دوہزار سولہ سے ہی لگاتار شروعات ہوئی کام ہونے کی سال دوہزار اٹھرہ کے اینڈنگ تک وہ کام ہوئے جب پریسائیسی اگر بات کریں تو وہی پرہ جو ابھی ڈلی میں غفشڑی میں ہیں ان کے خلاف بھی کہیں طرح کہ اس میں خاکے سامنے آ سکتے ہیں یہ کچھ سوترہ ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ تک کہیں طرح ہے کہ الگ ایمپلوئیز بھی جو ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن انیشیئیٹ کرنے کے بات کی گئی ہے یہ بات ساری پچھنے ہفتے ہوئی ارون کمار مہتا کی سٹیٹ سپورٹ کاؤنسل کی نام میٹنگ ہے اس کے بارے میں ہے یہ میٹنگ ہوئی میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو پرانسپیرنسی ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں لے کر آنی ہے اور کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کے اندر پچھنے زمانے میں ہوئی ساری کرپشن ریکارڈ کو کھولنا ہے اور دیکھ کر کے یہ بات کرنی ہے کس طرح سے کس شخص کو سمیدار ٹھہرائے جا سکے یعنی جتنے بھی کام ہوئے جیسے بھی کام ہوئے اس سب کا ریکارڈ مانگا گیا اور پرسائیسی نظر اس نے زیادہ دوڑائی جا رہی ہے ہم وحید صاحب کا نام اس سے سامنے آ رہا ہے جو سوٹر ہے وہ اس سے بتا رہے کیونکہ ان کے دوران سٹیٹ میں جنہو کشمیر کے اندر سرکار نے سٹیٹ گورنمنٹ نے اور اس کے ساتھ سٹیٹ گورنمنٹ کہیں کروڑوں خرچے ہیں ٹھیک ہے جی امجد یہ بتائیے گا جو الزامات اور جن معاملوں کو لے کر وحید بند ہے اور یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ٹینئر کیے دوران جب وہ سپورٹس کاؤنسل کے سیکیٹری تھے انہوں نے ناجائز طور پر کئی کام کیے ہیں جی وہاں پر اور منظور نظر افراد کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کیا میں یہ مانوں دریکلی نہیں انڈریکلی ان سبھی شکایتوں کو سیریس لیا گیا اور اب انکوائری شروعی نمبر وان اور نمبر دو یہ خبر آ رہی ہے کہ کنسٹرکشن ہوا ہے جی اور موڈ آف پیومنٹ اس پر چلے گئے ہیں اور ڈی جی نے ڈیٹر جنرل سپورٹس کاؤنسل نے جو تین سال کے دوران کیا اس کی کاروائی اس کی جانچ ہوگی تو یہ بات بتائیے گا کہ کنسٹرکشن سپورٹس کاؤنسل کیا کر رہا تھا یا کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو نئے سپورٹس سٹیڈیم بنائے گئے ان کو لے کر ہیں یا کچھ اور بھی ہے اس کے پیچھے کی کہانی دیکھئے کنسٹرکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں گوھر تو دو تیزے کنسٹرکٹ ہوئی ہیں پہلی بات کنسٹرکشن میں جو نئے کامپلیکسز بنائے گئے ہیں ان کی بات کر لیا جمہو کے اندر کامپلیکسز بنے ہیں جو رینویشن سرینگر کے اندر فوٹبال سٹیڈیم کی ہو رہی ہے اس کو آپ رکھ لیں یا پھر جس طرح ہے کہ رینویشن پروجیکٹ الگ الگ سپورٹس سٹیڈیم پر یا سپورٹس گراؤنس میں کی گئی ہے پورے جمہو کشمیر کے اندر ان سب کا خاکا بلائیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ایکوپنٹس کی آپ پرچیز کی بات کریں یا پھر جس طرح ہے جو نئی تیکنولوجیز بلائی گئی تھی جمہو کشمیر کے اندر لائی گئی تھی ان دوران اس پر بھی پوری طرح سے اب نظر جو ہے وہ بنا رہی ہے اسی بھی اور اس پر سب سے بڑی بات آپ نے تو کنسٹرکشن کی بات کی ہے کچھ ستر یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس پر بھی نظر ہوگی کیونکہ ان تین سالوں میں گراؤنڈ مینٹیننس کے لئے کہیں طرح ہے کہ اپوائنٹمنٹس کی تھی جن میں سے سو سٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو کوالیفائی کر کے سلیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ اب نائیس کے اندر جمہو کشمیر میں ٹریننگ دیں گے الگ الگ جگوں پر جنہیں پہلے تو ایک سال کے ہم کہیں تو ٹیمپلاری بیسز پر ریکروٹ کیا گیا تھا پھر اس کے بعد انہیں پرمنٹس کیا جانا تھا لیکن جیسے ہی بحید پرہ نے اپنی پوست سے ریزائن دے دیا انہیں بھی ٹرمنیٹ کر دیا گیا یعنی اس ریکروٹمنٹ پر بھی کئی نہ کئی نظر آ سکتی ہے کیونکہ ان میں سے کافی طرح سوڈنٹس ایسے تھے جو سپورٹ سے وابستہ نہیں تھے لیکن سپورٹ پر لائے گئے تھے نائیس پر ٹریننگ دینے کے بعد انہیں جمہو کشمی سٹیٹ کے اندر ایمپلائیمنٹ دینے کے طرح پر لائے گیا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا ہے لگاتار کہ جو نیا یوہ ہے اسے جوائن کروائیں گے لیکن کہیں ترہیز کے ہم نے دیکھے ہے کہ کہیں ترہیز کے اعظام ایسے بھی ہے کہ وہ جو یوہ لائے گئے تھے وہ انفلنس سے وحید پرہ سے پہلے ہی مل چکے تھے ان کی پہلے سے ہی جان پہچانتی یا پھر کسی اور ترہیز کے جو دپارٹمنٹ نے مہت بہت شکریہ جا ہمجد خان امارزہ جوائن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سپورٹس کاؤنسل سرخیوں میں کیوں ہے اور انٹی کرپشن جو بیرو ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے اور کن مرحلوں پر اور کن محاضوں پر اس وقت جو ہے وہ انویسٹیگیشن پارٹ کو چلا آزارہ بڑھتے ہیں